بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی گفتگو میں دروش شریف کی اقسام صلات عمّہ، صلات خاصہ، صلات خاصہ تو الخاصہ بیان کی گئی علامہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین علیہ الرحمن صلات الہی کے معنی سے متعلق ایک بہت اہم بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء صلف سے اللہ رب العزت کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات کے جتنے بھی معنی منقول ہوئے ہیں سب حق اور صحیح ہیں ان تمام اقوال کے درمیان کوئی منافعات اور تعرض نہیں ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے اللہ رب العزت کی اپنے حبیب مکرم پر صلات کے معنی میں سے ایک حصہ بیان کیا ہے وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت کی صلات صنا کو تعظیم تکریم لطف خاص رحمت خاصہ مغفرت خاصہ اور ان کے علاوہ دیگر معنی جو ہر خیر فضل اکرام نیکی مدہ صنا اور نور اور زیار کو شامل ہے یعنی علماء اکرام نے صلات الہی کے جتنے بھی یہ معنی بیان کیے ہیں کہ صلات کا معنی صنا ہے اللہ رب العزت کا فرشتوں کی مجلس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصاف بیان کرنا ہے یا حضور پر رحمت بھیجنا ہے یا حضور پر لطف خاص کرنا ہے تو یہ جتنے بھی معنی ہیں یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی جو حقیقت صلات ہے اس کو بیان نہیں کرتے مکمل اس کو بیان نہیں کرتے اس کا ایک جزیں یعنی جس نے جو بھی معنی بیان کیا ہے وہ حقیقت صلات الہیہ کا ایک جز ہے وہ معنی خواہ سنا ہو خواہ تازیم ہو خواہ رحمت خاصہ ہو خواہ مغفرت خاصہ وغیرہ وغیرہ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ علماء ربانیین نے صلات الہیہ کے جتنے معنی بھی ذکر کیے ہیں ان کو حقیقت صلات الہیہ سے وہ نسبت بھی نہیں ہے جو صلات سمندروں سے قطرے کو ہے یعنی اللہ جو درود بھیج رہا ہے اس درود کا کیا معنی ہے تو جو بھی جس نے جو معنی بیان کیا ہے کہ اس درود کا یہ معنی ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے ہاں حضور کی تعریف کر رہا ہے حضور پر رحمت بھیج رہا ہے حضور پر لطف خاص فرما رہا ہے انوار نازل کر رہا ہے تو یہ جو بھی معنی بیان کیے گئے ہیں یہ تمام کے تمام معنی اس کو وہ حیثیت بھی نہیں جو ایک قطرے کو ساتھ سمندروں سے ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ علماء علام نے اس بات کی تصریف فرمائی ہے کہ اگر کوئی اللہم عزم محمدن اللہم رحم محمدن اللہم کرم محمدن یا اللہم محمد محمدن کہے تو ان کلمات کو درود نہیں کہا جائے گا اگرچہ اس میں حضور کی تعظیم کا بیان ہے اللہ رب العزت کی بارکہ میں یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ حضور کی تعظیم کر حضور پر رحمت فرما حضور کی عزت فرما لیکن ان کلمات کو ادا کرنے والے کو مسلی نہیں کہا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ یا ایوہ اللہ سلو علیہ وسلم تسلیمہ میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس نے وہ ہی کیا ہے جیسا کہ اللہ ما شہاب الملت و الدین محمود بن عبداللہ علوسی حسینی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَالظاہِرُ وَانَّهُ لَا يَحْسُرُ الْاِمْتِصَالُ وِاللَّهُمَ عَزِّم مُحَمَّدًا التعظیم اللائق وَنَحْوَ بِمَا لِيسَ فِيهِ مِشْتَقُم مِنَ السَّلَادِكَ صَلِّ وَسَلَّ اِنَّا لَمْ نَسْمَعْ أَحَدًا عَدَّ قَائِلَ ذَلِكَ مُسَلِّيًا علیہِ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ لوسی فرماتے ہیں ظاہر بات یہی ہے کہ جن کلمات درود میں صلاح سے مشتق کوئی سیگہ نہ ہو جیسا کہ صلی یا صلی ہے انہیں درود شمار نہیں کیا جائے گا مثلا اللہم عظم محمدن التعظیم اللائق کہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعدیم فرما جو ان کے شیعان شان ہے یہ جملہ کہنے سے درود پاک کے حکم کی پجاوری نہیں ہوتی اور اس سے ملتے جلتے الفاظ جیسا کہ چند کلمات کا اوپر حوالہ دیا رحم کر محمد ادا کرنے سے درود پاک نہیں بنے گا اللہمہ فرماتے ہیں کہ اسلاف میں سے ہم نے کسی سے نہیں سنا کہ وہ ان کلمات کو ادا کرنے والے کو حضور رحمت عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرہمی پر درود پاک پڑھنے والا شمار کریں اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین بحرمت سید العالمین موسیقی